سینور بھائیو اسلام علیکم آج پاکستان جس سور پہال سے گزر رہا ہے تمام پاکستانی تمام درد دل رکھنے والے پاکستانی اس پہ پریشان ہے پچھلے ایک سال سے بالمموم اور نو مئی کے بعد بالخصوص جو واقعات اور جو حالات اس ملک میں بنے اس کے بعد تمام درد دل رکھنے والے پاکستانیوں نے یہ محسوس کیا کہ ہمیں جو جو لوگ اس سے سیاست سے لا تعلق ہو کے بیٹھے تھے یا سیاست میں زیادہ ایکٹیو نہیں تھے وہ سارے اکٹھے ہوں اپنے ان تمام دوستوں سے رابطہ کریں جو اس حالات میں اس ملک کے حالات سے شکر منتے ہیں اور پھر ہم سب نے بیٹھ کے آپس میں مشاورت کی ہم آپس میں بیٹھے تمام دوستوں سے رابطہ کیا اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک مشتر کا جدو جہد پہ ایک الگ پارٹی کے قیام کا فیصلہ کریں گے یہ میں اپنے بڑے بھائی جمیر خان ترین صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں انہوں نے ہم سب کو اکٹھا کرنے میں ہم سب کے ساتھ مشاورت کرنے میں جس بڑے بان کا مظاہرہ کیا آج یہ انہی کی سیاسی بصیرت کا اور یہ انہی کے محبت کا وجہ ہے کہ آج ہم سب جو ہے وہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ آپ کو سب اکٹھے نظر آ رہے ہیں میں خاص طور پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے پچھلے کوئی گیارہ بارہ سال ایک ہی پلیٹ فارم پہ اکٹھے گزارے ہیں اور یہاں پہ ہم جتنے دوست ہیں ہم اس جدوجہد کا حصہ رہے ہیں کسی نے اس جدوجہد میں تیس سال لگائے ہیں کسی نے چوبیس سال لگائے ہیں کسی نے بیس لگائے ہیں کسی نے میری طرح شاید دس سال لگائے تھے لیکن ہم سب نے اس خوشحان نئے پاکستان کا جو خواب ہمیں دکھایا گیا تھا اس کے لیے ہمارے پاس جو کچھ تھا اور ہم جو کچھ کر سکتے تھے ہم نے اپنی تمام صلاحیتوں کو بروے کار لاتے ہوئے اس میں اپنا حصہ ادا کرنے کی کوشش کی علی جزی صاحب کو میں خوش حامدید کہتا ہوں اسی طرح آج کے حالات میں ہم سب سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو مسائل کا حل ہے وہ پاکستان کو ایک ایک خوبصورت مستحکم ترقی آفتہ پاکستان بنانا ہے پاکستان کو انتشار سے دور کرنا ہے پاکستان کے انتشار نے ملک کو پیچھے کی طرف تیزی سے گرا رہا ہے یہ انتشار پاکستان کو کھوکھلا کر رہا ہے یہ انتشار پاکستان کے لیے پاکستان کی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک بری خبر ہے اور ہم نے اس انتشار کو ختم کرنا ہے ایک ایسا مستحکم پاکستان بنانا ہے جس میں ملکی عوام پالیمان عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ ایک ہی پیچ پر اور مکمل ہمانگی کے ساتھ ہم درست فیصلے کریں جس سے ملک جو ہے وہ ترقی کی رہا پر دامزر ہو سکتے ہیں اور اس کے لیے آج ہم سب نے ملکے فیصلہ کی ہے کہ ہم جنگیر خان ترین صاحب کی سربراہی میں ہم سب ایک مشترکہ پلیٹ فارم پر کٹھی ہوں گی اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی ترقی میں رشالی میں اپنا کردار ادا کریں گے میں آپ سب کی اجازت سے خاص طور پر جتنے ہیں میرے دوست میرے کلیگ پرانے ایم پی ایز پرانے ایم این ایز پرانے گورنرز پرانے فیڈرل منسٹرز پرانے سارے پرانے فورنشل منسٹرز یہاں آئے ہیں میں دل کی گرہائیوں سے آپ سب کا شکریہ دا کرتا آپ کے آنے سے ہمارا جو جذبہ ہے وہ اور بڑھ گیا اور انشاءاللہ تعالی ہم سب مشترکہ طور پر پٹھے ہو کے انشاءاللہ تعالی جنگیر خانترین صاحب کی سربراہی میں اس نئی جدوجہد میں حصہ ڈالیں گے آپ سب کی اجازت سے میں اپنے بڑے بھائی جناب جنگیر خانترین صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ سب کے سامنے اپنے خیالات پر اظہار کریں اور نئی پارٹی کا اعلان کریں بسم اللہ حرمان الرحیم اب آپ سب لوگوں کا یہاں اکٹے ہونے کا میں شکر گزار ہم آج ایک نئی سیاسی پارٹی ایک نئی سیاسی پارٹی استحقام پاکستان پارٹی کی بنیاز اٹھنے آئے میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدیت کہتا ہوں آپ سب کو معلوم ہیں عزیم خان نے بھی اس پہ بات کی ہمارا ملک اس وقت ایک نادک دور سے گزار رہا ہے ہمیں نئی جماعت بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی پہلے وہ بتا دیتا سیاست میں آنے سے دیکھ کر اب تک میرا صرف ایک ہی مقصد رہا ہے کہ ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈاگ اس طویل سفر میں مجھے بہت سارے دعاوں کو ملنے اور ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملنے میں نے ان کے تجربے اور سیاسی بزیدت سے بہت کچھ لکھا یہ یاد رکھیں آپ سب کہ میں ایک روایتی سیاستدان نہیں تھا میں سیاست میں آیا لیٹ آیا اور کسی مقصد کی میں سے اسی جنبے کے تحت پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوا مجھے یقین تھا کہ ہم اس جماعت کے پلیٹ فارم سے وہ تمام اصلاحات لانے میں کامیاب ہو جائیں گے جن کی پاکستان کو ضرورت تھی اور ہے اس لیے ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو ایک مضبوط سیاسی قروت بنانے کے لیے دن رات محنت کی آپ جہاں پہ بیٹھے ہوئے جن لوگوں کو دیکھ رہے ہیں وہ سب کسی جد و جہد کا ایک حصہ تھے اس لیے ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو ایک مضبوط سیاسی قروت بنانے کے لیے دن رات محنت کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خاص تسل و کرم سے دو ہزار تیرہ کے الیکشن کے بعد ہم نے پاٹی کو کے اندر ایک نیا جوش اور جببہ کا دکھنے آنے والے دنوں میں کئی ایسے حقائق آپ کے سامنے آ جائیں گے جن سے آپ سب کو علم ہوگا کہ ہم نے پاٹی کو مستحق کرنے کے لیے کس حد تک محنت کی ہم نے اس بات کو یقینی بنایا کہ تحریک انصاف ایک ایسی بھرکور سیاسی قوت بن جائے کہ جب بھی الیکشن ہو تو پاٹی نہ صرف جیتے بلکہ اس پوزیشن میں ہو کہ ملک میں استحاد لانے کے کام کا آغاز بھی کیا جا کر سکے پاکستان میں استحاد لانا ایک بنیادی بنیادی ہمارا بحصول تھا جس کی وجہ سے ہم سب لوگوں نے جدو جہ دی بسکر بدقسمتی یہ بدقسمتی سے ایسا نہ ہو سکا معاملات ویسے نہ چاہ سکے جیسا ہم چاہتے تھے اور لوگ بددل ہونا شروع ہو گئے مایوسی پھیلنے لیں حالانکہ تحریک انصاف کا منشور کچھ اور تھا معیشت کو درست کرنا تھا دنیا کے دیگر ممالک سے تعلقات بہتر کرنا تھا اور سب سے بڑھ کر اعتصاب کرنا تھا کیونکہ انہی ناروں پر پارٹی وجود میں آئی تھی اور انہی ناروں پر عوام نے پی ٹی آئی کو اوٹ دیا مگر یہ سب کچھ نہ ہو سکا اور معاملات بیڑنے کی طرف چلے گئے اب نو مائی کے واقعات میں پاکستانی سیاست کو تبدیل کر کر رکھ دی میں اپنے دل کی گہرائی سے یہ بات کرنا جاتا ہوں دل کی گہرائی سے کہ اگر ہم نے نو مائی کے وقربہ ساتوں اور شرق و سندوں کو انجام تک نہ پہنچایا تو پھر سیاسی مخالفین کے گھروں پر ہم نہ بھی قابل قبول سمجھ جائے لگے اور یہ ہم کبھی نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ اور یہ نو مائی کا جو تھا واقعہ ہماری عزیز فوج ان کے افطروں کے گھروں میں لوگ اسے اور ظلم قدا کا تو یہ ہے کہ ہمارے ایک بہت عظیم فائٹر پائلٹ احمد مالن صاحب کا جہاز جو ڈسپلی کیا گیا تھا جس نے دشمن کے خلاف زبردست کاروائی کی تھی اس کو بھی جلا دی یہ معاملہ صرف ایک حجوم کا سرکاری عمارتوں پر حملہ کرنے کا نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسی مثال قائم کرنا ہے کہ کل کو کوئی بھی حجوم کسی کے گھر میں بھی حملہ کر دے ہمارے خاندانوں کو حراسہ کریں کوئی بھی معاشرہ اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا گزشتہ چند سال کے واقعات میں ہماری سیاست معیشت اور معاشرے کو شدید نقصان پہنچا ہے تشویشناک بات یہ ہے کہ اس طورتحال سے عوام کی امیدیں دم توڑ لیں ہم اس طورتحال کو بڑھاوا دینے کی اجازت نہیں دے سکتے اس لیے ہم آج یہاں ہم سب اس لیے آج یہاں اکٹے ہوئے ہیں ہم مل کر پاکستان کے مسائل کو تل تل سے نکالنے کی سنجیدہ کوشش کرنا چاہتے ہیں ہمارے ملک کو آج کی اشد دروت ہے ہمارے ملک کو آج اس کی عدد اشد دروت ہے ہمارے ملک پر جتنے بھی زخم لگے ہیں ہم سب مل کر اس پر مرہم لکھنا چاہتے ہیں پاکستان کو آج ایک ایسی قیادر کی دروت ہے جو سیاسی اور سماجی تقسیم کو ختم کرے اتحاد اور روازاری کو بڑھائے ایک ایسی قیادر چاہیے جو قوم کو امید کا قومی بیانیت ہے ہماری قوم کو سب سے زیادہ جو دروت ہے وہ امید کی ہے کہ ہماری قوم کی حالات بہتر ہوں گے عوام کے حالات بہتر ہوں گے اور قوم ایک عروج پہ پہنچے گی اور ہمارا ملک دھری دنیا میں اپنی ضرور پہنچے گی ایک ایسی قیادر چاہیے جو قوم کو امید کا قومی بیانیت ہے اس لیے ہم آج یہاں اپنی نئی جماعت کا سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں ہمارا مقصد بڑا واضح ہے آج اس جگہ پر موجود تمام لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ترقی کے راستے پر کامدن کیا جائے ہم سب سمجھتے ہیں اور اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ ہماری سیاست کو ایک نئی سمجھ کی ضرورت ہے ہمیں اس بات کا بھی بخوبی آدازہ ہے کہ ہمارا جمہوری نظام صرف اسی صورت میں مضبوط ہو سکتا ہے یہ اہم بات میں کرنا ہے ہمارا جمہوری نظام اسی صورت میں مضبوط ہو سکتا ہے جب حکومت اور اپوزیشن دونوں نہ صرف اپنی آئینی زمینداریوں کو سمجھیں بلکہ اس پر عمل پیرا دیا سیاست ملک گورننس حکومت اور اپوزیشن دونوں سے حصہ ہیں آنے والے دنوں میں ہماری جماعت میں اور بھی لوگ شامل ہوں گے انشاءاللہ ایسے لوگ جن کو اپنے حلقے میں نہ صرف عزت ہے بلکہ ان کا ووٹ بینک بھی مضبوط ہے میں ان سب کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں جو اس مشترکہ جد و جہد میں ہمارے ساتھ ہیں ہم آنے والے دنوں میں اپنا اصلاحی اصلاحاتی ایجنڈا بندر عام پر لائیں گے ہم اپنے ساسیوں کے تجربے اور سیاسی قوت سے بھرپور فائدہ اٹھانے کا ارادہ رکھتے ہیں میں پوریویر ہوں کہ آنے والے الیکشن میں ہم پہتر سے پہتر سے پہتر ہی نتاج حاصل کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اپنے ووٹرز کی منڈیٹ کے ذریعے سیاسی سماجی اور اقتصادی استحاد اطارف کریں گے ہم نے وراملات کو بڑھانا ہے آئی ٹی سیکٹر کو خاص طور پر اٹھانا ہے ہماری سرات میں بڑی جان ہے کسان کو مضبوط کرنا ہے اور اپنے اتحاد پر توجہ دے رہی اس جماعت کا مقصد نوجوانوں کی اممگوں کی ترجوانی کرنا ہے ہم خواتین اقلیتوں اور معروف طبقات کی حکوم کا تحبت کریں گے معاشرے کے ان طبقات کی آواز بنیں گے جن کی آوازوں کو نہیں سمجھ جاتا ہم ان افراد کے لئے کام کریں گے ان افراد کے لئے کام کریں گے جن کی دیکھ وار کرنا لیاست کی سب سے بڑی نمتانی ہے ہماری جماعت ترقی اور خوشحالی کی علامت ہوگی ہے ہم پاکستان کے عوام کی خواہشات پر پورا اترنے کی حل ممکن کوشش کریں گے انشاءاللہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے ملک کے خلوص دل سے حدمت کر لیں گی حمد اور طاقت تاہم تاکہ ہم پاکستان کو قائد اعظم محمد علی جنہ کے حقیقی پاکستان کی حملی تعبیر بناسے آمین بجٹ دو ہزار تیس وعدوں سے ارادوں تک کا سفر اور اس سے جڑی عوام کی نئی امیدیں سرکاری ملازم مزدور یا ہو کاروباری ٹکٹکی باندھے سب کی نظر ہے اس سال کے بجٹ پر کیا ہو پائے گی بچت ملے گا ریلیف جانیے بجٹ ٹرانسمیشن میں صرف بول پہ ادلو انصاف کی بات سب کرتے ہیں پر حقیقت میں سچ کے ساتھ نیڈر ہو کے کھڑے رہنے کی جرعت نظر نہیں آتی بول نے تشکیل دی دس کورٹ ریپورٹرز کی ٹیم جو کیس کی بیس تک جا پہنچے پینل پہ صفحے اول کے لیگل ایکسپورٹس کورٹ راونڈ اپ نیلا مرشد کے ساتھ صرف بول پہ